ڈراما انڈسٹری میں کہیں کہ سال کی محنت کے بعد جا کر ایکٹرز اپنا ایک نام بنا پاتے جس کے بعد لوگ انہیں جاننا شروع کرتے مگر دوسری جانب پاکستانی انڈسٹری میں ہی کچھ خوشکسمت سٹارز ایسے بھی ہیں جنہوں نے چھوٹی عمر میں ہی فیم اور گلیمر کی اس دنیا میں اپنا ایک نام بنا لیا ہے انہی میں ایک نام چائلڈ سٹار سمی خان کا بھی شامل ہے جنہیں سنو چندہ ون اور ٹو سے فیم ملا سنو چندہ ڈرامے سے سمی خان اتنا زیادہ مشہور ہو گیا کہ ڈریکٹر پروڈوسرز کو اگر کسی ڈرامے میں آج بھی کم عمر لڑکے کا کریکٹر کروانا ہو تو وہ سمی خان کو لازمی کنسیڈر کرتے ہیں کفارہ ڈرامہ اس وقت پاکستان کے ساتھ انڈیا میں بھی اتنا زیادہ مشہور ہے کہ انڈیا سے لڑکے لڑکیاں پروپر ویڈیوز بنا کر اور علی انساری کے انسٹاگرام پر کومنٹس پر کومنٹس کر رہی کہ علی انساری بہت کیوٹ ہے بہت پیارا ہے علی ہمارا کرش ہے جیہاں کفارہ ڈرامے کے بعد علی انساری کو انڈیا سے فینس کی بڑی تداد چاہ رہی کہ علی بہت پیارا ہے بارہ سے فینز کی بڑی تعداد علی انساری کے بارے میں سرچ بھی کر رہی کہ کفارہ ڈرامے میں آنے والا یہ ایکٹر کون ہے کفارہ ڈرامے میں ہی ایک اہم کردار لائبہ کے چھوٹے بھائی کا سمی نے پلے کیا ایک ویڈیو سمی خان کی سیٹ سے بہت وائرل رہی جس میں وہ سین کے دوران لائبہ کو تھپڑ بھی مار رہا تھا لائبہ نے ریسنلی ایک فورم پر بھی بتایا کہ کفارہ سیٹ پر ایک فیملی جیسا فنی محول تھا ڈراما سیٹ پر سب سے زیادہ فنی مستی چھوٹے بھائی سمی خان نے کی سمی کسی سیٹ پر موجود ہوں اور وہاں ہسی مزاق شگل ملا نہ لگے ایسا ممکن نہیں ہے کیونکہ یہ جولی فیس کا فنی کریکٹرز میں رہنے والا کیوٹ سٹار ہے جس کی موجودگی کو باقی سب اداکاری انجوائے کرتے ہیں سمی نے ان لمحات میں بھی سینئر اداکارہ سے بلی کی آواز نکال کر کھانے کو مانگا سمی کی اس طرح کی فنی مزایا حرکتیں سب بھی انجوائے کرتے ہیں